موسیقی ارشاد خان سکندر صاحب نے بہت خوبصورت شیئر سکھایا نیلے ہو گئے پیلے ہو گئے بہت زندہ بزر مجھے اپنے ایک دوست کا شیئر یاد آگیا انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ منتی رہ گئیں سب خوبصیرت لڑکیاں ہاتھ منتی رہ گئیں سب خوبصیرت لڑکیاں خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے یہ بھی دیکھئے ایک تنز زمانے پر کہ خوبصیرت لڑکیاں ہاتھ منتی رہ جاتی ہیں جس سمال میں جس تو ٹائٹی میں اور خوبصورت لڑکیوں کی شادیاں پیلے ہاتھ ان کے ہو جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے یہ ایک ایسا کہنا چاہیے مسئلہ ہے ایک ایسی سمسیہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں غور کرنا پڑے گا اور ہمارے سائمٹکار ہمارے شائر اور ہمارے عدی اگر یہ کام نہیں کرے گئے تو میں سمسھتا ہوں ہم کسی بھی بدلاؤ کی حوالی نہیں کر سکتے دوستو آئیے سلسلے کو آگے پڑھتے ہوئے ایک ایسی شائرہ سے درخواست کریں جو چندگر سے تشید لائی ہیں پیشی سپترکار جنرلزم کو اپنایا ہوا ہے پنجاب کے سری سے وابستہ ہے اور پچھلے پاسات سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے کام کو بہت ہی بمیتتا بہت ہی سنجیبی سے کر رہے ہیں ہمار شرما سے پرخواستے کہاں یہ اپنے کلام سے کر رہے ہیں جی سب لوگوں کو میرا نوشکا ہے ایک کبھی تاپ لوگوں کے سامنے پریسے کر رہی ہوں کل برسوں بار اچانت وہ مل گیا کل برسوں بار اچانت وہ مل گیا دیکھ کر کچھ کچھ تو کچھ حیران رہ گیا کتنی کی سوال تھا وہ پلوں میں پوچھ گیا کل برسوں بار اچانت وہ مل گیا اس نے پوچھا تم آج پی محبت پر کسک بھرا کیوں لکھتی ہو اس نے مجھا تم آج پی محبت پر کسک بھرا کیوں لکھتی ہو آج پی تم اس کی بے وفائی پر تنشل کرتی ہو اپنے لکھنے کا انداز کیوں نہ بدل سکتی ہو وہ کون ہے جب تم کو چھوڑ کر چلا گیا کتنی کی سوال تھا وہ پل میں پوچھیا اس نے کہا ان برسوں میں تم بھی تھوڑا تھوڑا سا جزتہ ہے بدل گئی ہو ان برسوں میں تم بھی تھوڑا تھوڑا سا جزتہ ہے بدل گئی ہو بدل بڑا ہے थوڑا سو اور بادوں میں چاندی سے کھر گئی ہو کھل کر اپنی ہنچی کو تم اس کان میں بدل نہ سیخ گئی ہو مجھ میں کتنے بدلاک تھا وہ گنوا گیا کتنے ہی سوال تھا وہ پڑوں میں پوچھ گیا میں نے کہنا چاہا میں نے دیل سے سمجھی تھی تمہاری محبت تب نہ میں کچھ کہہ پائی تھی میں نے کہنا چاہا میں نے دیل سے سمجھی تھی تمہاری محبت تب نہ میں کچھ کہہ پائی تھی تم اپنے منتی پاس کے چل دیئے تب تمہیں نہ روپ پائی تھی محبت کی بہتی کب تک میری شائری میں دھرنے سے ناروک پائی تھی کل بھی میری سنے بنا وہ پھر سے چلا گیا میری محبت کو پھر سے وہ میرے ہی جل میں دفن کر گیا کل برسوں کے بعد اچانک وہ مل گیا دیکھ کر کچھ خوش تو کچھ حیران رہ گیا کس نے ہی سوال تھا وہ کلوں میں پوچھ گیا اس کے ساتھ ایک چھوٹا فردی ہے جی پھر مانشہ میری ہی پھرنا بھی اگر نہ سنایا تو بہت ایسا نیسی روز ہے کی آپ کو ایک پورانی گیر کی دھون جب و یاد آئے گی لیکن صرف دھون کی انسپیریشن میں نے اس گیر کے لیے دی ہے گیر میں ہاں اپنا ہی دکھا ہوا ہے یاد میری ان کو پی آتی تو ہوگی نیندیں ان کی آنکھوں کی اڑتی تو ہوگی یاد میری ان کو بھی آتی تو ہوگی جا کوئی لیا جا پیا کی نگری جا جا کر ان کو میتھے کی تو سنا جا کوئی لیا جا پیا کی نگری جا جا کر ان کو میتھے کی تو سنا اپنی بونی میں ان کو تو یہ کہنا بابری کہیں کوئی تڑپتی تو ہوگی یاد میری ان کو پی آتی تو ہوگی جا ری بدنی جا پیا کی نگری جا ان کو تھوڑا سا بگو کر دو آجا جا ری بدنی جا پیا کی نگری جا ان کو تھوڑا سا بگو کر دو آجا جھکتی ان کے کانوں میں تو یہ کہنا سجنی ان کی کہیں پی روتی تو ہوگی یاد میری ان کو بھی آتی تو ہوگی بہت اچھے بھنا جی بہت ہی خوبصورت اور محبت بھرا گیت پیش کیا اور محبت کا جذبہ بھی وہ کیا جو سر چڑھ کے نہ بولے اور ایسا سر چڑھ کے کہ مجھے چار مصرے یاد آگیا ہے اپنے ایک شاہر دوست کے انہوں نے کہا تھا کہ ہر دل کے آئینے میں کلیسہ ہے عشقہ کلیسہ کہتے ہیں مندبان ہر دل کے آئینے میں کلیسہ ہے عشقہ ہر ذہن میں جناب فلیتہ ہے عشقہ اولاد کا نظور نتیجہ ہے عشقہ ہر دل کے آئینے میں کلیسہ ہے عشقہ ہر ذہن میں جناب فلیتہ ہے عشقہ اولاد کا نظور نتیجہ ہے عشقہ شیطان نہ مراد بھتیجہ ہے عشقہ پتھر آنکھ وہ جو کسی سے لڑی نہ ہو اور وہ عشق کیا ہے جس میں کے گھٹیا کری محبت کا جذبہ چاہے آپ مزاہوں میں کہیں رینگ میں کہیں ہاس میں کہیں یا سنجیدگی کے ساتھ کہیں بغیر اس کے لیٹریچر مکمل نہیں ہو سکتا احمد شرمہ صاحبہ نے بہت خوبصورت انہوں نے گیت اور نظر دشتی